اسلام علیکم ایسی جوب کنسلٹن پاکستان میں خوش آمدید بہت بڑی آناؤنسمنٹ ہے جس میں پاک آرمی جی ایچ کیو میں بہت ساری اپوچنیٹیز ہیں جس میں ہائرنگ چل رہا ہے جس میں سندھ سے لے کر پنجاب تک جو ہے آپ اس میں کون کون سے سٹیز میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ سارے چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور اس سے بڑی اور خوش خبری یہ ہے کہ آپ میٹرک سے لے کر آپ انٹر میڈیٹ ہیں انٹر میڈیٹ سے لے کر آپ گریجویٹ ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر س سکتے ہیں 18 سال سے 40 سال کے لوگ جو ایج ہے جن کا وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں بہت ساری پوزیشن سے بہت سارے پوزیشن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ اپلائی کریں گے کیا کریٹریہ ہے سارے چیزیں میں بتاؤں گا آپ نے اس میں آن لائن کہاں سے آپ نے اسے فارم لینا ہے کس طریقے سے آپ اس میں سارے کریٹریہ کو کمپلیٹ کریں گے وہ طریقے کاروی میں آپ کو بتاؤں گا اور تمام چیزیں جو ہیں اچھے سے دیکھئے گا سنیے گا تاکہ آپ کے ل ایک آسان ہو چلتے ہیں اس کین کی طرف اس سے پہلے میں چاہتا ہوں اگر آپ میرے چینل میں فرسٹ ایم آئے ہیں تو میرے چینل کو کر دی سبسکرائب کیونکہ بہت سارے جوب اپ ڈیٹ انفرمیشن آپ کے لیے لے کر آتا ہوں کیونکہ آپ جو ہے جوب حاصل کریں اور اپنے پیاروں کو دوستوں کو لازمی شیئر کیجئے آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ کو جوب مل سکتا ہے بہت سارے لوگ پریشان ہیں اس پریشانی میں جو ہے آپ ایک دوسرے کو سپورٹ لازمی کریں تو چلتے ہیں اس کین کی طرف ابھی دیکھیں جس میں جی ایس کیوں میں جو بھی ہائرنگ چل رہا ہے اور اس میں دیکھیں سین سے لے کر کے پی کے بلوچستان پنجاب تک جو ہے آپ جو رہائش گئے جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں وہاں سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ابھی جو پوزیشن سے وہ پوزیشن ایسسٹنٹ کی نیڈ ہے جس میں گریجویٹ ہونا لازمی ہے اٹھارہ سے جو تیس تیس سال کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں جس میں پنجاب سندھ اور کیپی کے بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اسٹیٹیکل ایسسٹنٹ کی نیڈ ہے جس میں گریجویٹ لوگ کی نیڈ ہے اور اس میں بھی اٹھارہ سے تیس سال کے جو ایج کے لوگ ہیں ان کی ریکوائیڈمنٹ ہے اور یہ ہے پوزیشن جس میں لوگ اپلائی کریں گے پنجاب اور بلوچستان اس ٹینو ٹائپیس کی نیڈ ہے جس میں انٹر میڈیےٹ کے جو لوگ ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں 18 سے 30 سال کے جو لوگ ہے وہ لوگ پلائی کر سکتے جس میں کمپیوٹر کی نالیج آپ کی پاس ہونا چاہیے اور کمپیوٹر لٹریٹ کے آپ کی پاس جو ہے آپ کی پاس نالیج ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس میں جو ہے پنجاب سندھ کے پی کے بلوچستان والے لوگ جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے UDC میں بھی بہت ساریouveوئی اپوچنیٹی سے UDC میں جوہے انٹر میڈیائٹ کے جو لوگ ہے وہ لوگcom roar کر سکتے ہیں اور اس میں جوہے اٹھارہ سے تیس سال کے جو لوگ ہیں وہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب سندھ اور کے پی کے بلوچستان اور آزاد کشمیر والے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اور فوٹوگرافر کی نیڈ ہے جس میں میٹرک جن کی ہیں کالیفیکیشن وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں فوٹوگرافر کے لیے اور اس میں جو ہے 3 to 5 years جو آپ کے پاس experience ہونا چاہیے 18 سے 35 سال کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں پنجاب کی جو لوگ ہیں یہ وہ اپلائی کریں گے اس کے ساتھ ٹیکنیشن کی نیڈ ہے اور ڈی ای کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور انٹر انفرمیشن اور ٹیکنالوجی کا جو ہے آپ کے پاس دو سال کا experience آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور 18 سے 30 سال کے جو لوگ ہیں اس میں وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے اور یہ تمام لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں لیبریری اسسٹنٹ کی نیڈ ہے جس میں گریجویٹ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے 18 سے 30 سال کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سندھ میں ٹیک ہے اب اس میں آ جاتا ہے ڈی سی میں ڈی سی میں میٹریک پاس جو ہے وہ لوگ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کمپیوٹر لیٹریسی بھی آپ کے پاس experience ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں جس میں 18 سے 30 سال کے لوگ کو ڈیس میں ٹھیک ہے اور اس میں پنجاب سندھ کے پی کے بلچستان کے لوگ ہے جو لوگ ہے یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور وزایل میں جس میں میٹریک پاس ہیں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جس میں чуть terceس سال کے لوگ ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سپرویویسی ہے جس میں پیریجویٹ آپ کا ہونا لازمی ہے اس پوزیسن کے لیے اس میں tranh سے 30 سال کے لوگ ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب میں ٹھیک ہے اور اسٹی میٹر کی نیڈ ہے جس میں فا انٹرمیڈیٹ ان کامرس میں بھی آپ کے پاس ایکسپریئنس آپ کی تعلیم ہونا چاہیے ایکسپریئنس جو ہے آپ کا پرنٹنگ بریس میں آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اٹھارہ سے تیس سال کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب میں اور اس کے ساتھ جو ہے ٹرانسلیٹر کی کی نیڈ ہے جس میں ناتھ ہونا چاہیے اور اس میں 18 سے 30 سالou کے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور جس میں اس یہاہ ہے آپ کے پاس یہاہ وقت آج ہے فائیوئی اہر ایکسپیریئنس کے ساتھ جو ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب اور والے میں پلائی کر سکتے ہیں آپ کو مطلقی ہونا چاہیے اور الیکٹریکل اور الیکٹرونکس ٹیلی کوم اور کمپیوٹر سائنس میں اگر آپ کی پاس تعلیم ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیوین یئر آپ کی پاس جو ہے ایکسپریئنس ہونا لازمی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اٹھارہ سے تیس سال کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور پنجاب کے جو رہائش کا ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور سیکیورٹی سپروائزر کی نیڈے فا فا سی اور ایکوویلنٹ جو ہے آپ کی پاس ڈگری ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ون یر آپ کی پاس ایکسپریئنس سیکیورٹی گارٹ کا بھی ہونا چاہیے اور اس میں میٹریک باس میٹریک پاس جو ہیں وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جس کے بعد 10 سے 15 سال کا جو سرویس ہے پاک آرمی کا تو وہ بھی اس میں دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال کے جو لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں جو پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اور کیلی گرافیز جو لوگ ہوتے ہیں وہ آتا ہے وہ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور میٹرک جن کے تعلیم ہیں وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارہ سے چالیس سال اور اس میں جو ہے پنجاب کے جو لوگ ہیں پنجاب اور سندھ کے لوگ ہیں یہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ نے انٹرنیٹ میں آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ میں آپ کیسے یہ سارے چیزیں فارم اس میں آئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں آپ لکھیں گے کہ آپ گوگل کریں گے www.amdte rec.gov.pk ٹھیک ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں www.amdte rec.gov.pk ٹھیک ہے اس میں آپ چاہیں گے تو اس میں آپ اپلائی کریں گے اور اس کے ساتھ آپ اپنے گھر کے قریب کوئی بھی کمیونکیشن سینٹر ہے وہاں سے بھی ان کو بولیں گے تو وہ فارم نکال کے آپ کو دے دیں گے فارم آپ نے سبمیٹ کرنا ہے اور اس میں جلہ جلہ اپلائی کرنا ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جوائننگ رہیے گا جوب حاصل کرنے سے پہلے دروت شریف لازمی پڑھی جائے گا اور اس کے ساتھ آپ نے تین دفعہ سورت القوسر پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے لئے آسانی فرمائیں گے پاکستان کا رکھے گا بہت زیادہ خیال اپنے دوستوں کا بھی بہت زیادہ خیال لکھے گا اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کیجئے گا آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں جوب حاصل ہو سکتا ہے اور اس میں جو ہے اٹھارہ جو ڈیٹ ہے وہ سکسٹین ہے سکسٹین اکٹوبر سے پہلے جو ہے آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے دعاو میں یاد رکھے گا اپنا رکھے گا خیال اور اس چینل کا اسلام علیکم